ہیلو ویورٹس ویلکم بیک ٹو سی پروگرامنگ کورس میں ہوں نازم الوی اور اپنی آج کی کلاس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں اسائنمنٹ اوپریٹرز کے بارے میں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اسائنمنٹ اوپریٹرز کیا ہوتے ہیں ابھی ہم کون سے نمبر پر پہنچیں یہ ہمارا بھی چل رہا ہے پورت نمبر ارثمیٹک لوجیکل ریلیشنال ہم سیکھ چکے ہیں اپنی پریویس کلاسز کے اندر اور اس کلاس میں ہم اسائنمنٹ اوپریٹرز کو سیکھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اسائنمنٹ اوپریٹرز اسائنمنٹ اوپریٹرز کیا ہوتے ہیں اسائنمنٹ اوپریٹرز وہ اوپریٹر ہوتے ہیں جن کو ہم ویلیو کو اسائن کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر دیتے ہیں کہ وہ اسائنمنٹ اوپریٹرز ہمارے ہیں کون کون سے سب سب ہلا ہے جو assignment operator ہوتا ہے ہمارے equal to کا ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں تو ایک assignment operator یہ بھی ہوتا ہے ہمارا plus equal to ایک assignment ہمارے یہ ہوتا ہے minus equal to اسی طرح سے multiply equal to یعنی stress equal to کہہ لیجئے stress equal to کہہ لیجئے multiplication equal to کہہ لیجئے کیسے بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی طرح سے یہ division کے لیے use ہوتا ہے slash equal to اور موڈ کے لیے percentile equal to ٹھیک ہے اور ایک ہمارا جو shifting کے لیے use ہوتے ہیں یعنی کہ ہمیں left میں shift کرنی ہے اپنی value right میں shift کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارا یہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ just a minute right میں shift کرنا ہے تو ہم اس طرح use کریں گے اور left میں shift کرنا ہے تو اس طرح سے use کریں گے اور ایک ہمارا bitwise assignment کے لیے ہم use کرتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ جو ہوتا ہے ہمارا end assignment operator ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ bitwise operator ہوتے ہیں اسی طرح bitwise اور assignment operator کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہمارا اس طرح سے use ہوتا ہے ایک اس میں cap ہوتا ہے keyboard پر yes یہ ہے cap equal to ٹھیک ہے اور اگر ہمیں یہ exclusive کے لیے ہوتا ہے اور اگر ہم کو معلی کے inclusive use کرنا ہے تو اس کے لیے not equal to ہم use کر رہے ہیں تو یہ سارے bitwise operator ہیں اور یہ والے یہاں سے لے کر یہ تینوں یہ والے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے shift operators ہیں یہ والے greater than equal to اور less than equal to تو ان کی ہم ابھی بات نہیں کریں گے اب خلال ہم جو سمجھیں گے وہ سمجھیں گے ہمارے اور یہ جو operators ہیں یعنی یہ ہمارے equal کے لیے ہو گیا ٹھیک ہے اور چلی میں اس کو کر کے دکھاتا ہوں سب سے بڑی ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا اس کو ہم practically کر کے دیکھ لیتے ہیں وہ زیادہ بہتر رہے گا ہمارے پروگرام یہ اس کو میں اب سارے کو remove کرتا ہوں ٹھیک ہے اور نیا پروگرام ہم پورا بنائیں گے میں لیجے variable ہے ہمارے پاس a اس میں value ہم نے ڈال دی 40 سپوس اور a کا variable ہم یہاں پر لے لیتے ہیں میں لیجے ہم نے b لے لیا اور یہاں پر میں کیا کرتا ہوں یہاں میں لکھ دیتا ہوں سب سے پہلے ان دونوں کو میں پرنٹ کر کے دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو ڈیفرینس بھی سمجھ میں آتا رہے ہو کیا رہا ہے میں یہاں پر پرنٹ کرتا ہوں printf یہاں میں لکھ دیتا ہوں value of value of a value of a اگر میں بات کرتا ہوں یہاں تو وہ کتنی ہیں جو a کے اندر ہے اور یہاں پر میں print کرانا جا رہا ہوں ڈیفرینس بھی ڈیفرینس بھی ڈیفرینس بھی یہاں سے دیکھئے گا value of 40 value of b is equal to یوں 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 ہمارے پاس آرہا ہے اب ہم کو کرنا کیا ہے میں یہاں پر اس کے پرنٹ کرنے کے بعد یا پہلے کر لیجئے کوئی دکت نہیں ہے میں یہاں لیکھتا ہوں b is equal to a ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوگا میں نے اے کی ویلو کو ایسائن کر دیا ہے b میں تو a بھی میرا 40 ہے اور b بھی اب میرا کیا ہو جائے گا 40 ہو جائے گا میں اگین اس کو کمپائل انڈرن کر رہا ہوں تو دیکھئے a بھی میرا 40 ہے اور b بھی کتنا آرہا ہے 40 ٹھیک ہے اب میں دوسری اپنے آپریٹر کی بات کرتا ہوں جیسے پلس is equal to تو جو میرا پلس is equal to ہے یہ کمنٹ میں میں لکھ رہا ہوں سمجھنے کے لیے اگر میں کہیں پہ لکھتا ہوں پلس is equal to اس کا مطلب کیا ہے یہ بلکل اس کی طرح ہے کہ جس میں یہاں لکھتا ہوں آپ کا b plus is equal to a بات سمجھنے آرہی ہے تو b plus is equal to a کا مطلب کیا ہے بلکل سیم اس طرح سے b is equal to b plus a یہ دونوں بات ہے سیم میں بلکل لکھتا ہوں کہ ہم یہاں کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ b کے اندر جو b پہلے سے value ہے اس میں a کو store کراکے ملک کی save کراکے پھر b میں assign کر رہا ہوں for example میں یہاں پر b کے اندر value ڈال لیتا ہوں 10 ٹھیک ہے اور یہاں پر میں لکھتا ہوں b is equal to b plus a اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ میں میں نے b کے اندر assign کر دیا b اور a کا sum بات سمجھنے آرہی ہے b کے اندر کیا assign کر آیا ہے b اور a کا sum اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب ہم کو جو output ملنے والا ہے b کا 50 ملنے والا ہے یہاں سے دیکھنے گا a ہمارے پاس 40 ہے اور b ہمارے پاس 50 ہے لیکن اگر اسی statement کو میں ایسے لکھ دوں b plus is equal to یہ میرا comparison operator use ہو رہا ہے sorry assignment operator تو اگر میں ایسے لکھ دیتا ہوں اس کو بات سمجھنے آرہی ہے اگر میں ایسے اس کو لکھ دیتا ہوں تو اس کا مطلب وہ ہی رہے گا یعنی ابھی b کی value 50 رہے گی اور a کی value 40 رہے گی کوئی difference نہیں آئے گا بات سمجھنے آئی تو میں چاہے تو ایسے لکھوں چاہے میں ایسے لکھوں ایک ہی بات ہے تو یہاں پر میں کیا کر رہا ہوں کہ add کر کے پھر assignment operator use کر رہا ہوں تو یہ arithmetic operator use ہو رہا ہے یہاں پر اور پھر یہ اس کا جو calculate ہو کے آ رہا ہے جو بھی result وہ یہاں پر assignment operator کی وجہ سے assign ہو رہا ہے لیکن یہاں پر کیا کیا ہے میں نے ایک ساتھ assignment operator ہی use کر دیا ہے plus کرنے کے لئے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہمیں یہاں پر minus کرنا چاہوں تو minus کا case بھی وہی رہے گا کہ میں چاہوں تو اس کو یہ میں نے comment بنا دیا ہے اب یہ نہیں چلے گا ایسے بھی لکھ سکتا ہوں b minus a ٹھیک ہے یہ میں comment میں لکھ رہا ہوں کہ میں کیا بتانے جا رہا ہوں یہ چیز اور یہ چیز same result دے گی تو سب سے پہلے میں ایسا لکھ رہا ہوں b minus سے control s اب b میں سے a minus ہو رہا ہے یعنی 10 minus 40 10 minus 40 30 آپ کو minus 30 آپ کو مل رہا ہے لیکن اگر میں اسی کو مل رہا ہوں تو کیا ہوگا یہ کچھ سے ہی آ رہا ہے اسی طرح سے ہمارا mod compile m1 مل رہا ہے ٹھیک کوئی پریشانی نہیں اچھا جی تو یہ ہمارے operators ہیں جن کو ہم بولتے ہیں assignment operator اب آتے ہیں ہمارے جو میں نے ابھی یہاں پر بتائے تھے آپ کے shift operator ہیں یا ہمارے جو bitwise operator ہیں تو وہ ابھی آپ کے اس level تک میں نہیں سمجھا سکتا اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا تو اس ویڈیو میں ہم link تک رکھتے ہیں next ویڈیو میں آپ سے فرسم علاقات ہوگی تب تک کے لئے keep care bye bye موسیقی موسیقی